پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں ستاروں سے آرستہ کیا اور انہیں شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لئے ہم نے عذاب تیار کر دیا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ستاروں کی تخلیق کے دو مقاصد کو بیان کیا ایک تو آسمان کی زینت آسمان کی خوبصورتی جب آپ دیکھیں رات میں ستاریں نکلتے ہیں تو آسمان میں کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان اور دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا رجوم اللہ شیاطین وہ شیاطین جو اللہ رب العالمین کی باتیں سننے کے لئے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو ستارے شہاب ساقیب کی صورت میں انہیں مار مار کر کے بھگاتے ہیں آگ کے شولے بن کر کے ان پر برستے ہیں اور انہیں روکتے ہیں اور ایک اور مقصد جو تیسرا مقصد ہے ستاروں کی پیدائش کا جس کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان کیا وہ بحر ابر میں راستے کے لئے تو اللہ تعالی نے اس آیت میں جو ہے ستاروں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ستاروں کو کس لئے پیدا کیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اور آپ کی شاندار خلافت جاندار خلافت کو ہم دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات جو ہمیں ہلا دیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں ایسے واقعات ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں ایک قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پڑھا حضرت عمر کے بارے میں اور مجھے بہت شاندار لگا میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کتنی فکر ایک انسان کو اللہ کا کتنا ڈر ہونا چاہیے کتنی فکر ایک انسان کو ہونی چاہیے اپنے محاسبے کی کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں حاضر ہوں گا تو اللہ ایک ایک چیز کا حساب مجھ سے لے گا مناقب عمر یہ امام جوزی کی کتاب ہے بہت شاندار کتاب جب میں نے پڑھا تو میرا دل دہل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی شاندار ان کی خلافتہ رہی ہے آپ یہ بات یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عمر سے اس کے تعلق سے سوال کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عمر کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھ کر کے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا حضرت عمر کو حضرت عمر کون ہے خلیفہ وقت ہے اس وقت کے خلیفہ ہے وہ بادشاہ ہے خلافت ہے سمجھیں ان کے ہاتھ میں پوری کی پوری سب کو سمالنا ہے دیکھنا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو جو ہے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے اس کی تلاش میں جا رہا ہو اللہ حضرت پر دیکھئے یہ وقت کے خلیفہ ہے کیا ہو گیا ایک اونٹ بیت المال کا غائب ہو گیا اونٹ بھاگ گیا اس کی تلاش میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے خود اپنے گھر سے نکل رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا عمر سے تو میں نے کہا آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو مشکل میں ڈال دیا ان کو مشقت میں آپ نے ڈال دیا آپ کے اندر اس طرح کی چیز تھی حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے بعد کے خلیفہ کو مشقت میں ڈال دیا اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھئے حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر نے مجھ سے فرمایا حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کیجئے اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر فرات کے کنارے سے بکری کا کوئی بچہ کم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کیوں عمر خلیفہ ہے عمر ذمہ دار ہے اگر ایک بکری کا بچہ بھی کھو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا مجھ سے سوال کرے گا تو یہ سوال جواب دہی کا یہ جذبہ کیسا جذبہ تھا یہ آج میرے اور آپ کے اندر کیوں نہیں ہے آج ہمارے اندر کتنی کوتاہیا ہے کتنی کمیاں ہیں کتنی غلطیاں ہیں کتنی خطائیں ہیں کیا ہمارے اندر جواب دہی کا یہ احساس ہے کہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا اس گناہ کے تعلق سے تو میرا کیا بنے گا میں کیا جواب اپنے رب کو دوں گا کیا میرے اور آپ کے اندر اس جواب دہی کا احساس ہے اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے اور اگر ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے مزید بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا خیال مجھے اور آپ کو رہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے اپنے ایک ایک عمل کا جواب اپنے رب کو دینا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان واقعات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اپنی زندگی کا جز بنائیں فکر کریں اپنی آخرت کی اپنے مسلمان ہونے کی اور قیامت کے دن کے جواب دہی کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح سے دینی پروگرامز ملتے رہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتے رہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتے رہیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں